سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال صفحہ نمبر چھیاسی سبق نمبر بارہ اور اس کا عنوان ہے پیامِ عمل گر قوم کی خدمت کرتا ہے احسان تو کس پر دھرتا ہے کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے کیوں خوف کے مارے مرتا ہے اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو عمر مفت گوائے گا وہ آخر کو پشتائے گا کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس صفحے پر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کہ ہمت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے صفحہ نمبر 87 جو موقع پا کر کھوئے گا وہ عشقوں سے مو دھوئے گا جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا تو غافل کب تک سوئے گا جو ہونا ہوگا ہوئے گا اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یہ دنیا آخر فانی ہے پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے جب ہمت کی جولانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے تو پتھر پی پھر پانی ہے اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس نظم کے شاعر کا نام ہے محمد فاروق دیوانہ اس میں ایک تصویر موجود ہے جس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے جس سے کہ ہم سب کو ہمت اور جوش سے کام لینا چاہیے صفحہ نمبر اٹھاسی لفظ و معنی پہلا لفظ ہے پیام جس کے معنی ہوتے ہیں پیغام اس کے بعد ہے عشق عشق کے معنی ہوتے ہیں آنسو پھر ہے غافل غافل کے معنی ہوتے ہیں غفلت کرنے والا اس کے بعد ہے فانی یعنی کہ ختم ہونے والا یا فنا ہونے والا اس کے بعد ہے جولانی جس کے معنی ہوتے ہیں جوش طبیعت کی روانی غور کرنے کی بات اس نظم میں وقت کی قدر کرنے حوصلہ مند رہنے اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے اپنی محنت کوشش اور لگن سے حاصل کر سکتا ہے سوچئے اور بتائیے ایک قوم کی خدمت کیوں کرنی چاہیے دو عشقوں سے مودھ ہونے کا کیا مطلب ہے تین حمد کی جولانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں چار پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے پانچ نظم میں اٹبان کمر کیا ڈرتا ہے کی تقرار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے صفحہ نمبر 89 تلاش کیجئے اور لکھیے زیل کے الفاظ سبق سے لیے گئے ہیں انہیں سبق میں تلاش کر کے اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مذکر یا مونس ہونا واضح ہو جائے پہلا ہے قوم خالی جگہ احسان خالی جگہ وقت خالی جگہ موقع خالی جگہ دنیا خالی جگہ جان خالی جگہ کولم میں دیئے گئے انوان پر پانچ پانچ جملے لکھئے یہاں پر دو کولم ہیں اور دونوں کے انوان الہدہ ہیں پہلے میں انوان ہے وقت پر کام کرنے کے فائدے اور اس کے نیچے پانچ خالی جگہ ہیں جس میں آپ کو وقت پر کام کرنے کے فائدے کے بارے میں لکھنا ہے اور دوسرا کولم ہے وقت پر کام نہ کرنے کے نقصانات اس کے نیچے بھی پانچ خالی جگہ ہیں جس میں آپ کو وقت پر کام نہ کرنے کے نقصانات کے بارے میں لکھنا ہے صفحہ نمبر نبے پڑھئے سمجھئے اور لکھئے جب کسی بات کو شائری میں کہا جاتا ہے تو جملوں کے لفظوں کی ترتیب میں تبدیلی آ جاتی ہے جیسے احسان تو کس پر دھرتا ہے کو نصر میں لکھا جا سکتا ہے کس پر تو احسان دھرتا ہے اسی طرح نیچے دیے گئے مصروں کو نصر کے لفظوں کی ترتیب سے لکھئے پہلا ہے جو عمر مفت گمائے گا خالی جگہ اور کاٹے گا جو بوئے گا خالی جگہ اس کے بعد ہے تو غافل کب تک سوئے گا خالی جگہ اور آخری ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے خالی جگہ املی کام ایک اپنے گھر یا خاندان کے کسی ایسے شخص کے بارے میں لکھیے جس نے اپنی محنت اور لگن سے نمائی کامیابی حاصل کی ہو اور نام پیدا کیا ہو دو اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے ایک پیراگراف میں لکھیے تین اس نظم کا کوئی دوسرا عنوان اپنے زندگی کو کامیابی بنانے کے لیے پیش کی گئی موسیقی دوسرا عنوان